اسلام علیکم قائز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج آپ کے سامنے ایک الیکٹرک سائیکل لے کے آئے ہیں یہ ایک ارجنٹ آرڈر تھا نیو میں نیو سائیکل ہمیں دے دی گئی تھی ہمیں اسے کنورٹ کرنا تھا یہ کمپلیشن اس کی ہو چکی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کے فنکشنز وغیرہ یہ اس کی موٹر ہے فرنٹ ویل میں ٹو فیفٹی وارٹ موٹر اور یہ وائر آرہی ہے اس کی یہ اس کا بیٹری پیک انسٹرولڈ ہے اور یہ اس کا کنٹرولر ہے یہیں پہ اس کی چارجنگ پورٹ ہے اور یہ آجاتا ہے اس کا تھروٹل ویڈ کی لاک اینڈ بیٹری ڈسپلی یہ وولٹیج بتا رہا ہے فورٹی ون یہ آلماسٹ فل ہے فورٹی ٹو پہ فل ہوتی ہے تو دو امپیر کا چارجر یہیں تک کی کرتا ہے تقریبا تو یہ آلماسٹ فل ہے ابھی تو اس کو چلا کے دکھاتے ہیں تھوڑا بہت چیک کریں اس کا تھرسٹ یہ چیک کریں زبردست سپیڈ ہے اس کی تقریبا تو ہے بچے کے لیے یہ چلانے کے لیے بہت زبردست ہے یہ سائیکل تو اسے ہول اس کی سپیسیفیکشن میں اس کی سپیڈ 20-25 کلومیٹر پر اور ہوگی اور اس کی جو میلیج ہے وہ 25-30 کلومیٹر پر چارجنگ ہوگی اس کا چارجنگ ٹائم جو ہے 4-5 آرز ہوگا 0-100% اور اچھی خاص سا اس میں ٹارک ہے اور پک اپ کے حساب سے بھی زبردست ہے دو لوگ بھی اس پر رائیڈ کر سکتے ہیں باقی سائیکل ایک نارمل رینج کی ہی ہے یہ شاک ابزاربر وغیرہ اس میں نہیں ہے اور پاکستانی سائیکل ہی ہے لوہے سے بنی ہوئی تو باقی آورال اس پہ جو الیکٹرک کمپوننٹس ہیں وہ زبردست لگے ہوئے زبردست پوالیٹی کے لگے ہوئے باقی آورال سائیکل جو ایک نارمل رینج کی ہے اگر آپ کمفرٹیبر رائیڈ کے لیے لینا چاہتے ہیں شاک ابزاربر والی سائیکل لیں اور الومینیم میں لیں ہو سکے تو امپورٹڈ لیں امپورٹڈ سائیکل بہت اچھی ہیں کمپیٹرزن پاکستانی سائیکل سے اوکی ہو گیا باقی یہ ہمارا پروجیکٹ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور ہماری ورک شاپ میں یہ ابھی پروجیکٹس چل رہے ہیں بائکس ہیں سارے یہ جو چل رہے ہیں یہ ایک بیٹری پیک بن رہا ہے یہ سارا بیٹری پیک کا سمان ہے یہ جو سارے بیٹری پیکس کی جو ہے وہ ساری ٹیسٹنگ اور سارا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے یہ ہماری کٹس ہیں اوورال آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارا کٹس کا ڈسپلی ہے یہ کٹس پڑی ہیں یہ کچھ جانے والی ہیں آج تو اوورال ہر چیز آپ کو دکھا دی یہ ہمارا پروجیکٹ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اوکے ہمارے ساتھ رہیں پاکستان زندہ بار اللہ حافظ